ایک آنگن ایک پودے کے تحت ڈی سی علی اکبر بھٹی کی طرف سے کالیج جوٹ پر مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے مہم میں ریسکیو پی اچے اور دیگر ادارے بھی شریک تھے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ٹیلوین سکرین پر آپ اپنے ناصر بھی دیکھ رہے ہیں دراغازی خان میں ایک آنگن ایک پودے کے تحت ڈی سی علی اکبر بھٹی کی طرف سے کالیج جوٹ پر مہم کا آغاز کیا کر دیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے طیب صحیح سے طیب صحیح بتائیے گا جبکوڑا غازی خان میں یہ جنہیں انسانی ہے ریسکیو اور پی اچے کی جانت سے ایک آنگن ایک پودے کے تحت جو ہے وہ کمپین سارٹ کر دی گئی ہے اور اس کمپین کے تحت کالیج روڈ کے اوپر جو ہے پودے لگانے کا کام شروع کیا گیا جس کا افتاد بقیدہ طور پر ڈی سی علی اکبر بھٹی جو ہیں انہوں نے کیا ہے اس کا کہنا تھا کہ پی اچے ریسکیو جو ہے وہ اس حوالے سے تمام تا تمام جب پودے ہیں کالیج روڈ کے اوپر وہ لگائیں گے اور اسی طرح انہوں نے محکمہ تلین کو محکمہ آئیوے کو پروینشل آئیوے کو ان تمام اداروں کو جو ہے انہوں نے دفرن روڈ جو ہے وہ تقسیم کر دی ہیں اور ان تمام ایریاز کے اوپر جو ہے وہ ہر ادارہ جو ہے پودے لگائے گا اور خاص طور پر جب سکول کھول جائیں گے تو سکولوں کے اندر بھی یہ پودے لگانے کا کام کرتیا جائے گا اور محکمہ تلین بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا انہوں نے کہنا تھا پودے لگانے سے لے کے ان کو تناور دخت بنانے تاکہ اس تمام کی تمام زندہ داری جو ہے وہ تلکہ ادارے لیں گے اور اس تمام کام کی جو منیٹرنگ ہے وہ کی جائے گی تاکہ آنے والے دنوں میں جو نیرا غاری خان ہے وہ سب سے ہو سکے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری آنے والی نسل ہے وہ ایک ساتھ ہزار میں ساتھ رہ سکے گی ان کے لئے کہنا تھا کہ اگر ہم اپنی مستقبل کی نسل کے لئے کام کرنا شروع کریں گے تو اس کے لئے آج سے کام کرنا ہوگا اور زیادہ سے پودے لگانے ہوگے اس کا آغاز ہم نے آج سے کر دیا ہے آج سے کر دیا ہے بہت شکریہ طیف صیف آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں